اب میں دنیا ہر چیز کے لیے دنیا میں ڈھونتا ہوں ہر چیز اب میں اپنے اندر کے لیے کسی کو دھونڈا ہشتا ہے جہاں حضرت موسیٰ کو کہا گیا نا کچھ کہ میرے سے بھی زیادہ کوئی جاننے والا ہے کہاں ہاں ہے جاؤں ڈھونڈو حضرت موسیٰ ڈھونڈنے نکلے کہاں کئی سال لگے اور جو ساتھ تھے حضرت موسیٰ کے کئی سال لگے حضرت خضر کو ڈھونڈنے میں ایک مقام پر انہوں نے کھانا ان کے پاس مچھلی تھی مچھلی بنائی اور جب حضرت موسیٰ نے مانگا کہ وہ مچھلی دو کہا وہ تو جب میں نے بنائی تھی تو وہ زندہ ہوئی اور پہلینے سے ہی نہیں تو حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ اس استاد کے نفس کی وجہ سے مچھلی زندہ ہوئی گیا وہیں ڈھونڈو استاد وہیں ملے گا اور حضرت خضر کو ڈھونڈا اور کہتے ہیں کہ کئی سال بھی لگ جاتے تو بھی وہ ڈھونڈے رہتے ہیں استاد کو آیت اللہ قاضی تبا تبا ہی کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنی آدھی زندگی بھی اپنے روح کے استاد کو ڈھونڈنے میں لگا دے تو بھی اس نے مقصان نہیں کیا کیونکہ ہم متوجہ نہیں ہیں کہ ہم اندر پرابلم میں ہیں خب ایک انسان پرابلم میں ہوتا ہے خود آیت اللہ قاضی کے شاگرد حاشم حداد جن کے لئے صحیح مجتوہ پہرانی روح مجرد کتاب میں لگتے ہیں وَمَا عَدْرَاقَ مَا حَدَّاد تم درک نہیں کر سکتے کہ حداد کیا تھا ساری رات جگہ صرف ایسی تھی کہ صرف رکو ہو سکتا تھا رکو میں کھڑا رہتا تھا حداد لوہار کو کہتے ہیں لوہے کا کام تھا دہکتے ہوئے لوہے کو ہاتھوں سے اٹھا رہیتے تھے انتحان کیا تھا جو اس کا کہتے تھے میں گھر جاتا تھا میرا گھر اور میرے سسرال کا گھر قریب تھا کیونکہ جو کماتے تھے سب خالی سامنے رکھا ہوتا تھا جس کا دو دن جائیں ضرورت مندر اٹھا گئے جائیں جو آخر میں سکہ بچتا تھا اسی سے گھر کا گزارہ کرتے تھے ظاہر ہے زندگی سخت تو سسرال والے دیکھتے رہتے تھے اور تانہ دیکھتے رہتے تھے تقلیف دیتے تھے اتنا جملے ان کو بولتے تھے یہ میں نے اس قاتل کے واس کہہ رہے کہا کہ میں کیا کروں کہا تمہارا انتہان ہی یہ ہے تمہارا کیوں استاد جانتا تھا نا ایک دن اتنے جملے انہوں نے اپنی زوجہ کی والدہ سے سنے کہ گھر سے بھاگ گئے بھاگ گئے کہ میں جواب دوں بھاگ گئے بھاگتے بھاگتے کربلا سے باہر نکلے اس طرح کربلا کے باہر جنگل تھا دیکھا کہ خود برابر میں کوئی بھاگ رہا ہے یعنی نفس نکل کر وہاں رہا ہے تجربے نفس پہ پہنچ گیا اور کہا میں نے عالم کو خود مشاہدہ کیا اور خود اپنے آنکھ کو دیکھا کہ میں کیا ہوں پورے عالم کو میں دیکھتا رہا وہ کیفیت وہ لذت اور پھر جب میں واپس آیا تو میں گیا اور اپنی زوجہ کی والدہ کے پاؤں پڑ گیا اور ان کا شکریہ کیا اگر آپ نے یہ نہ کیا ہوتا تو میں کمال میں نہیں ہوں لائے لائے لائے